ہلو ای وری بارڈی ہم رولکم ٹو مائی ای لیسن میں ہوں آپ کا گروہ اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو وی لک اپ کے ساتھ جادو کرنا سکھاؤں گا میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے ایک ڈراب ڈاؤن لسٹ بنا کے ہم وی لک اپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ جس بارے میں بات کر رہا ہوں وہ میں نے یہاں کر کے دکھایا ہے کہ یہاں پہ میں نے ایک ڈراب ڈاؤن لسٹ بنائی ہے جہاں پہ میرا یہ گاڑیوں کے نام آ رہے ہیں اور جیسی گاڑیوں کے نام آتے ہیں تو یہاں دیکھیں سارا ڈیٹا بدل جاتا ہے یہ دیکھیں ابھی میں نے فورڈ چلا تو یہ سب ڈیٹا بدل گیا اور یہ سارا کا سارا وی لک اپ سے ہو رہا ہے اتنا بڑیا یہ فارمولا بنا ہے اور اتنا خوبصورت دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں والوو چنتے ہیں سب ڈیٹا پھر سے بدل گیا جنہاں خوبصورت ہی آیا ہے تو آئیے کیسے بناتے ہیں اس کو یہ ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ میں نے میری ڈیٹا لے رکھا ہے جہاں پہ کاروں کے نام ہیں کنٹریز ہیں شہر ہیں جنوری فروری مارچ اپریل مئی میں کتنی سیلز ہوئی وہ سب ہیں یہاں پہ میرے ویب سائٹ کا نام ہے جہاں سے آپ یہ فائی مفت میں ڈاؤن لود کر سکتے ہیں تو اب یہ ڈیٹا کو میں وی لک اپ سے انٹیلیجنٹلی دکھانا چاہتا ہوں وی لک اپ تو ہم سب نے لگانا سیکھ لیا کریک میرے بہت سارے ویڈیوز ہیں وی لک اپ پہ لیکن وی لک اپ سے ایسا کچھ کرو کہ کچھ مزا ہے تو یہ وی لک اپ سے میں نے کیا کرا کہ یہاں پہ جیسے ہی میں کسی بھی کار کمپنی کا نام چنتا ہوں مان لیجئے فراری تو اس کی جنوری فروری مارچ اپریل مائی کی سیلز اپنے آپ یہاں پہ آ جاتی ہیں اس کے لیے یہ دو سپارک لائن چارٹ بن جاتے ہیں دیکھئے یہ کیا پرفارمنس چل رہی ہے اس کی یہ دکھ جاتا ہے یہاں پہ سپارک لائن چارٹ آ جاتا ہے جو کولم چارٹ ہے چھوٹا سا یہاں پہ ایک پائی چارٹ آ جاتا ہے کہ یہ پرسنٹیجز آ رہی ہیں اور یہاں پہ ہائیسٹ سیلز کیا تھی لویسٹ سیلز کیا تھی ایوریسٹ سیلز کیا تھی وہ دکھ رہی ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو بڑی خوبصورتی سے یہاں پہ دکھ جاتی ہیں تو آئیے یہ بنانا سیکھتے ہیں ہم نے کیا کر رہا ہے تو یہاں پہ تو میں نے ویو لک اپ لگایا جو کہ ابھی میں آپ کو سکھاؤں گا یہاں پہ میں نے سپارک لائن چارٹ لگایا ہے اس کے لیے میرا ایک ویڈیو ہے سپارک لائن چارٹ وہ دیکھیں یہ چارٹ وہاں سے آئے ہیں یہ میں نے پائی چارٹ لگایا ہے اس کے لیے بھی ایک میرا ویڈیو ہے یہاں پہ میں نے ہائیسٹ ویلیو لگایا ہے جو کہ max فارمولا سے لگائی ہے اس کا بھی میرا ویڈیو ہے max فارمولا کا اور یہاں پہ lowest ویلیو جو ہے وہ میں نے min فارمولا سے لیا ہے мяс min کیسے لگاتے ہیں یہ بھی آپ min سے دیکھے گا اس ویڈیو میں بھی میں بتاؤں گا basic basic کی کیسے لگایا ہے اور یہاں پہ average کا فارمولا تو آئیے ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ drop down کہاں سے آیا یہ بڑا ضروری ہے کریکٹ یونکہ اسی کے base پہ یہ سارا data آئے گا تو drop down میں نے کیا کرا کہ جو ہمارا data تھا نا جس base پہ ہم نے drop down لگانا ہے وہ میں نے area select میں نے دیکھ لیا کہاں پر ہے اور یہ list میں نے copy کر لی example کی طور پر drop down کیسے بناتے ہیں یہ بھی میں نے میرے ویڈیو بڑے detail سے سکھایا ہوا ہے کہ create a drop down list تو یہ data میں نے کیا کرا میں نے یہاں پہ copy کر لیا alright یہ دیکھئے میں نے یہاں پہ copy کر لیا اس کے بعد drop down بنانے کے لیے میں گیا data میں اور data میں جانے کے بعد data validation میں اور data validation میں جانے کے بعد میں نے یہاں پہ drop down میں list چنا اور جیس چی میں نے list چنا تو وہ مجھ کو پوچھتا ہے کہ آپ کا data کہاں پر ہے تو میں اس کو میرا data میں یہاں پہ تھا تو میں یہاں پہ اس کو لے کیا ہے میرے mouse کے cursor کو اور یہ پوری list میں نے چل لی alright enter تبا دیا اور یہ drop down میرا create ہو گیا یہاں پہ پورا drop down آ گیا ٹھیک ہے اب آتا ہے یہ we look up وغیرہ لگانا تو یہ اب میں آپ کے ساتھ لگاؤں گا یہاں پر ٹھیک ہے سو کیسے we look up لگے گا انشور آپ سب کو we look up لگانا آتا ہے نہیں آتا تو آپ میرا پرانا ایک ویڈیو جو ہے we look up کے بارے میں سارے ساتھ آج ویڈیوز ہیں آپ ضرور ان کو دیکھیں اس میں ہم we look up basic لگانا start کرتے ہیں is equal to we look up we look up کیا value کر رہے ہیں look up value ہماری یہ ہے یہاں پہ جو بھی لکھا وہ آ جائے اس سیل میں drop down رہے گا تو جو بھی یہاں پہ selected ہوگا وہ آ جائے گا اور ہم کیا کریں گے f4 دبا کے اس کو fix کر دیں گے اس کے بعد کاما دبائیں گے یہ کہہ رہا ہے table array table array کہاں ہے وہ یہاں پر ہے table array کا مطلب وہ area جہاں پہ آپ کا data پڑھا ہے جہاں سے آپ نے answer اٹھا کے لئے کیا آنا ہے تو میں کوئی جنوری سے لے کے مائی تک کا data چاہیے تو میں نے سارا یہ جنوری سے لے کے می تک select کر لیا اب اتنا دھیان دکھ لیجئے کہ پہلا منت جہاں سے جنوری ہے اس کا column نمبر چار ہے فروری کا پانچ مارچ کا چھے اپل کا ساتھ اور مائی کا یعنی آٹھ ہوگا یہ پورا select کر دیا اور اس کو بھی میں نے f4 دبا کے lock کر دیا اب کاما دبا دوں گا میں یہاں پر اور میں کوئی چکی سب سے پہلے جنوری کا data چاہیے تو میں کاما 4 کاما 0 دبا کے bracket close کر دوں گا اور یہاں پہ دیکھئے یہ میرا جنوری کا data آگیا اب جیسی جنوری کا data آتا جا رہا ہے دیکھیں یہاں پہ automatically data populate ہونا start ہو رہا ہے اب میں اس کو copy کر دوں گا یہاں تک ٹھیک ہے اب سب جگہ جنوری کا data ہی آگیا دیکھیں 782, 782 وہ کیوں کیونکہ یہاں پہ جو column number ہے look up جو column index number ہے وہ بدلنا پڑے گا فروری کے لئے column number تھا 5 وہ میں نے 5 کر دی یہاں پہ میں نے columns number لکھتی ہے تیسی لئے March کے لئے ہے column number 6 April کے لئے ہے column number 7 دیکھ رہے کیسے data بدل رہا ہے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں اور مئی کے لئے ہے column number ہمارا 8 یہ دیکھیں اور یہ بناتے ہی we look up سے ہمارا یہ سارا data آ گیا اور یہاں پہ اب کوئی بھی car company ہے اب آپ چن لیجی یہ آسٹین مارٹن یہ دیکھیں ان کی April میں سب سے زیادہ sales ہوئی ہیں highest sales ان کی 965 تھی جو کہ یہاں پر ہیں lowest sales ان کی 345 تھی جو کہ یہاں پہ March میں ہونی چاہیے یہ دیکھیں March میں average sales ان کی 605 ہے total کا formula ہم لگا نا بھول گئے total کے لئے ایک trick سکھاتا ہوں alt is equal to اکٹھا دبائیں اپنے آپ ہی total لگ جاتا ہے alt is equal to اکٹھا دبائیں گے یہ sparkline chart ہے یہ بتا رہا ہے کینگے performance up down جا رہی ہے یہ sparkline column chart ہے یہ بھی بتا رہا ہے کہ performance up down جا رہی ہے green جو ہے lowest highest sales سکھاتا ہے red lowest sales سکھاتا ہے ان کے لئے highest lowest or average کیسے نکالا آئیے یہ بھی میں آپ کو سکھاتا ہوں یہ بھی ایک ٹرک کے ساتھ سکھاتے جب ہم ڈیٹا بناتے ہیں ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے ڈیٹا کو رینج کو نام دے دیں یہ میں نے select کر میری range یہ پر سارے آنسر آنے میرے میں نے اس select کر اس name box چھوٹا سارے اب یہ پہ bracket close کر دیجئے یہ دیکھیں یہ آپ کا answer آگئے is equal to min my data type bracket close main آگئے آپ پوری area select is equal to average type my data یہ نیچے آجاتا ہے اور یہ دیکھیں سارا آپ کا data ready ہو گیا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا یہ جو فائل ہے یہ آپ download کر سکتے ہیں www.my lesson dot org سے یہاں پہ فائل مفت مفت ملے گی آپ بہت سارے ایسے ویڈیوز ہیں جو وہاں پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں آگلی ویڈیو تک کے لئے یہ گروہ سکتے ہیں آگلی آگلی ویڈیو آگلی آگلی